کل وقتی جو مسائل ہوں گے آپ کو انٹیمیٹ کروں گا اور کوئی چیز اندھیرے میں نہیں رکھوں گا اور اس کے ساتھ ایک چیز کا اعلان کرتا ہوں کہ بار اور عدریہ ہم اس کے ساتھ بامی اتفاق اور ریسی پروکل رسپیکٹ چاہتے ہیں کسی بھی ایسے معاملے میں کسی بھی ایسے معاملے میں آپ یہ محسوس کریں گے کہ اگر بار کو سائیڈ نائن کیا گیا ہکلا کے تقدس کو پمار کیا گیا تو میں ہر قیمت پہ میں ہر وہ جذبہ یا ہر وہ سٹیپ میں وہ رزق لوں گا کہ جس سے آپ کا مقام آپ کی عزت پڑے میں وہ کم نجھونے دوں گا اور انشاءاللہ کیمبریالخاز کیمبریالخاز یا ریکارڈ کا حصہ بنا لیں اگر میرے کسی بار کے ایک ممبر کی دوئین ہوئی کسی بھی معاملے میں تو سب سے پہلے میں اپنے آپ کو بیش کروں گا تاریخ قواہ ہے کہ بار کے ادارے کو اگر سائیڈ نائن کیا گیا اس کو انڈر اسٹیمیٹ کیا گیا تو وقت کے تعلی آزماؤں نے دیکھ لیا کہ ادریہ ہمیشہ کے لیے ان کی ہاتھوں کا کھنونا بنی رہی ہم یہ چاہتے ہیں کہ ہم اداروں کی عزت چاہتے ہیں بار کی عزت چاہتے ہیں ادریہ کو اس کا مقام دینا چاہتے ہیں لیکن یہ ریسی پروپول ہوگا کبھی بھی ایسا نہیں ہوگا کہ ایک بار اس ادارے کو ایک سائیڈ پر کر دیا جائے اور دوسری طرف سے کچھ اور آزموں ہم ایسا ہرگز نہیں ہونے دیں گے اور اس کے لیے اور اس کے لیے جو بھی کرنا پڑے جس حد تک جانا پڑے جذبات سے اتفاق سے کلم کی طاقت سے یا کسی اور انداز سے ہم وہ ہر طریقہ وہ ہر پروسیڈر اڈاب کریں گے مجھے اپنے ینگسٹرز کا میں خود چونکہ گزشتہ دس پارہ سال سے درست و تدریس کے شعبے سے مرسولی کو مجھے اپنے ینگسٹرز کو میں دیکھتا ہوں جو ہمارا سرمایہ ہیں جو ہمارا مستقبل ہیں جو ہمارے باہر کا زامن ہیں میں ان کے لیے اللہ خیر کرے ان کے لیے باہر کے ادارے کو اورینٹیشن کلاسز کی صورت میں لیکچرز کی صورت میں لیکل پروپوزیشنز کے حل کے لیے میں اس کو انشاءاللہ استعمال کروں گا بار کے بفات کے خلاف کسی بھی معاملے میں بل واسطہ یا بلا واسطہ کوئی ایسا قدم یا کوئی ایسی سوچ نہ کروں گا نہ ہونے دوں گا میں اس جمہوری پروسس میں عرقینے الیکشن پورٹ ایڈمیسٹیٹر صاحب کا مشغور ہوں کہ انہوں نے احسن انداز میں اندخابات کا انعقاد کروایا اور اس جمہوری سلسلے کو آگے بڑھایا میں ان سب کو ان کا شکریہ دا کرتا ہوں اندخابی عمل کے سلسلہ میں ان فرادی منتیں امیدوار کی شخصیت یا کردار کسی حق تک میٹر کرتا ہے لیکن زیادہ میں اپنے ان موشنوں کو نہیں بھولوں گا